ایک اسلامی بہن نے یہ پوچھا تھا کہ کام وغیرہ گھر کے نپٹانی کی وجہ سے جو ہے تھکن زیادہ ہو جاتی رات کو گیارہ بارہ بے تک فری ہوتے ہیں اور پھر سہری میں جگنا ہوتا ہے اور تراوی چھوڑ بھی نہیں سکتے تو ایسی صورت میں کہ تراوی کو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں یعنی اتنی تھکان ہو کہ کھڑا ہونا دشوار ہو تو کہ تراوی بیٹھ کے پڑھیں گے تو تراوی ادا ہو جائیں گی یا پھر نہیں ہوں گی دیکھیں تراوی کے بارے میں حکم یہ ہے کہ نماز فرض اور واجب کے اندر قیام جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے کہ اس میں کھڑے ہو کر ہی پڑ نہ ہوگا اور بغیر کھڑے ہوئے بغیر عجر اس میں اگر بینہ مجبوری کے کھڑے ہو کہ نماز اگر آدمی نے نہیں پڑی تو نماز اس کی جو ہے وہ نہیں ہوگی ہاں اگر کوئی مجبوری ہے بیٹھ کے پڑھیں گے تو پھر یہ نماز فرض اور واجب بھی ہو جائیں گے مگر ان کے علاوہ تمام بلکہ سنت فجر بھی اسی میں شامل ہیں کہ ان کے اندر بھی قیام جو ہے کرنا پڑے گا اگر بہت سخت مجبوری ہے تو بیٹھ سکتے ہیں ورنہ نہیں ان کے اندر قیام جو ہے وہ ضروری ہے اس اس کے علاوہ تمام جتنی بھی سنتیں ہوتی ہیں سنتیں موقدہ ہوں یا غیر موقدہ ہوں یا پھر نفل ہوں وہ تمام نمازوں کو اگر بیٹھ کے پڑھیں گے تو نماز ادا ہو جائے گی مگر یہ کے ثواب کے اندر کمی ہوگی تو اسی طریقے سے حکم ترابی کا ہے کہ اگر آپ ترابی کی نماز کو بیٹھ کر پڑھیں گے بلا مجبوری اور ایسی تھکن وغیرے کے بیجے سے تو ترابی تو ادا ہو جائے گی مگر شریعت نے اس کو ناپسندیدہ رکھا ہے مکرو رکھا ہے کہ بے وج ترابی کو بیٹھ کے ناپڑا جائے مل فرض کسی نے پڑھ دی تو اس کو دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کی ترابی کا جو ذمہ ہے اس رات کا وہ ادا ہو جائے گا بیٹھ کر ترابی پڑھنے سے بھی مگر ثواب میں بھی کمی آئے گی اور ساتھ میں یہ فیل مکرو ہے شریعت کو ناپسندیدہ ہے تو اس سے بچنا چاہیے اگر زیادہ مجبوری نہ ہو کھڑے ہونے کی قوت ہو تو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے ورنہ ایک صورتحال یہ اختیار کر لے کہ اگر ساری ک کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بہت زیادہ تھکن ہے یا نین کا غلبہ ہے یا ترابی چھوٹنے کا خوف تو جتنی کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں اتنی کھڑے ہو کے پڑھیں پھر باقی کو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اس طرح گنجائش اس میں ہو سکتی ہے مگر بے وجہ کی عادت بنانا صرف اپنی سہولیت کی وجہ سے کہ ہمیں عشقی ترابی کے اوپر یہ کرنا کہ بیٹھ کر ہی پڑھے جائے تو یہ درست نہیں ہے اگرچہ پھر بھی ادا ہو جائے گی مرنہا بازی جہا سکتہ ریس گزوانگے چلے لیکٹ کڑوں سکڑے کڑوں پتھر دے ہسنے لالے پرنوار بنائیا